اسلام علیکم اللہ پاک ہم سب کو صحت دے تو آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں ایسے کون سے تین عمل ہیں جو میاں بیوی کے کرنے سے گھر میں پریشانی آتی ہیں اس بارے میں حضرت علی کا فرمان سنیے اور اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں میاں بیوی کے تین کام جو گھر میں گربت لاتے ہیں یہ کبھی مت کرنا اگر کرو گے تو یاد رکھنا گربت کا سمندر تمہارے گھروں کو ڈبو کر رکھ دے گا تم لوگ گربت کی دلدل میں فنستے چلے جاؤ گے پریشانیوں اور مصیبتوں کی دلدل میں دھنس جاؤ گے اور کوئی راستہ نہیں ملے گا آخر وہ تین کام کون سے ہیں جن کے کرنے سے انسان تنگ ہو جاتا ہے ایک شخص بڑی دور سے حضرت علی کے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا کہ ایک دفعہ وہ گائب ہو گیا اچانک کہیں چلا گیا اور یہ کسی کو ملوم نہیں کہ کہاں گیا کچھ دن بعد حضرت علی لمبے سفر پر گئے اور وہ پسی پر تھکے ہوئے تھے حضرت علی نے ایک گھر دیکھا گھر کی ایک دیوار تھی اسی راستے پر آپ گھوڑے سے نیچے اترے اور دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گئے جیسے ہی آپ بیٹھے تو آپ نے سنا اس گھر سے ایک عورت کے رونے کی آواز آ رہی تھی اس کا شوہر اسے مارتا چلا رہا تھا گالی گلوج اور تانے دے رہا تھا میں گریب ہو گیا ہوں جب سے تو میرے گھر آئی ہے تنگیوں کو ساتھ لے کر آئی ہے اور میری گربت اروج پر ہے تو میرے لئے عذاب بن کر آئی تھی بیوی آگے سے رو رہی تھی جب حضرت علی نے سنا تو آپ اٹھے اور ان کے گھر کے دروازے پر دستک دی وہ شخص باہر نکلا تو حضرت علی کو دیکھ کر پتہ چلا کہ یہ وہی شخص ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھنے آتا تھا اور گیب ہو گیا حضرت علی نے فرمایا اپنی بیوی کو لے کر آؤ اس کی بیوی آگئی اب دونوں سامنے کھڑے تھے حضرت علی نے پوچھا اب بتاؤ اپنی بیوی کو کیوں مار رہے تھے تو اس شخص نے جواب دیا یا علی یہ ہو رہا ہے جب سے میرے گھر آئی ہے اس نے گربت پیدا کی ہے اس نے میرے لئے زوال پیدا کیے جب سے آئی ہے مجھ پر رزق کے تمام دروازے بند کر دیے گئے اب حضرت علی نے اس کی بیوی سے پوچھا ایک بات بتاؤ یہ تمہیں کب سے مار رہا ہے تو وہ عورت رونے لگی اس کی آنکھوں سے بہت آنسو نکنے لگے اور وہ کہنے لگی یا علی میں جب سے گھر میں آئی ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں گھر میں نہیں آئی بلکہ جہنم میں آئی ہوں کیونکہ میرا شہر مجھے تانے دیتا ہے کہ میرے باپ نے جہیز نہیں دیا لیکن میرا باپ گریب تھا اس کے پاس کچھ نہیں تھا یہ کہتا ہے کہ سب کچھ میرا ہے تو کچھ نہیں لائی اور گیر عورتوں کے سامنے مجھے بے عزت کرتا ہے میری تنزیل کرتا ہے اس نے کبھی مجھ سے پیار سے بات نہیں کی آخر میں بھی تو انسان ہوں ہر عورت کی خویش ہوتی ہے کہ اس کا شہر اس سے پیار بانٹے لیکن اس کے اندر تو نہ ہی پیار دیکھا ہے اور نہ ہی اخلاق لیکن باہر والے لوگوں کو یہ مومن دکھائی دیتا ہے کہ اللہ کا ولی ہے لیکن گھر آتے ہی فرعون بن جاتا ہے اس نے تو میری زندگی مشکل کر دی ہے اب یہ مجھے مارتا ہے کہتا ہے گھر سے نکل جاؤ لیکن میں اب نہیں جا سکتی یا علی میرے ماں باپ فوت ہو چکے ہیں اب حضرت علی نے ان دونوں کو مخاطب کر کے فرمایا ایسا نہ کہا کرو کہ بیوی گربت لے کر آئی ہے بلکہ انسان کے اپنے کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اور وہ گربت کو نازل کر دیتا ہے بیوی کے آنے سے گربت نہیں آئی بلکہ کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہوتے ہیں اور وہ ان کی عزمیش کے لیے گھر میں گربت بھیجتا ہے حضرت علی نے کہا میاں بیوی کے تین کام گھر میں گربت لاتے ہیں یہ بھول کر بھی کبھی مت کرنا اس پر دونوں نے پوچھا وہ کون سے تین کام ہیں تو حضرت علی نے فرمایا پہلا کام اپنی بیوی کو مارنا اسے گالیاں دینا اس سے بڑا عذاب کیا ہوگا شہر اپنی بیوی کی نظروں سے گر جاتا ہے گالیاں دینا نیکیوں کو کھا جاتا ہے اور رحمت کے فرشتے اس گھر نہیں آتے اگلا کام ہے شیطان کو راضی کرنا اس سے بھی اللہ تعالی نراض ہو جاتا ہے کیونکہ انسان اپنی بیوی کو مارتا ہے اور اس سے وہ اللہ کو نراض اور شیطان کو راضی کرتا ہے اللہ تعالی ہمیں ایسے کام کرنے سے بچائے اور دین کی سمجھ نصیب فرمائے اور پانچ وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے آمین